بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں کریں گی کوئی بھی جماعت کوئی بھی ایسی جماعت ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو اگر کوئی بھی جماعت ان کے نتائج تسلیم نہیں کرتی ہے تو پھر کیا ہم بیک تو سکیر ون والی سیچویشن میں نہیں چلے جائیں گے میرے ساتھ آج موجود ہے ہنہ بٹ صاحبہ نیائی صاحب موجود ہے پی ٹی آئی سے کامران مرسل صاحب ہے جناب جی ایو آئی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہم سب لوگ مرد حضرات ہیں اور میں چاہوں گا یہ کہ پہلے اگر ہنہ بٹ صاحبہ سے بات کر لیں تو میرے خیال میں ہم مرد حضرات کو کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی ہے نیجی کوئی رانے صاحب پولٹکس میں آگ جاتا ہے اس میں سر کوئی نہیں رہتا سب ایکوال ہے جاتے ہیں چلو تھوڑی جی ایج دے دینے اب ہنہ بی بی نو کوئی گالی تھوڑا حسنہ رکھو تسی اگر ساڑھے تین چار سال تسی بڑی ایتھے تانو ایج بلدے رہنے ہنہ بی بی نو دے دینے کوئی گالی شکریہ ہنہ بی 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 بات آپ بتائیں جناب کہ اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے نتائج کیا سب جماعتیں تسلیم کر لیں گی اور اگر نہیں کریں گی تو بیک ٹو سکیر ون والی سیچویشن تو نہیں ہو جائے گی اور اگر اس سیچویشنز ہمیں بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ہنہ بی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو بات ہے کہ آج ستائیسویں کا روزہ ہے ستائیسویں کی اٹھائیسویں کی رات ہے میں اس سے سٹارٹ کروں گی جو واقعہ کل رات کو روزہ رسول پہ کیا گیا اور جس طرح بے حرمتی کی گئی تو فرسٹ آف آل تو میں سٹرونگلی کنڈیم کروں گی آپ نے بھی دیکھا ہوئے گا اور آپ نے بھی شاہد اس کو بالکل کنڈیم کیا مریم اور انگزیب صاحبہ وہاں تھی ان کے لیے جس طرح کی الفاظ استعمال کیے گئے شازین بختی صاحب کے ساتھ جس طرح کا رویہ اور شباز شریف صاحب کے ساتھ تو فرسٹ آف آل میں اس کو سٹرونگلی کنڈیم کروں گی اور میں اس چیز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئے کے آپ کو پتا ہے جس طرح چیکو صاحب شاہد زادہ چیکو صاحب جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ میں لبس تھے اور سعودی کی جو لوگ ہیں انہوں نے گرفتاریاں بھی ہوئیں ایسے لوگوں کی تو فرسٹ آف آل الیکشن سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو یہ رویہوں کو سالف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جو ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار تھے ان لوگوں نے عالمی سازش کا کارٹ کھیلنے کی کوشش کی ان لوگوں نے ریاست مدینہ کا کارٹ کھیلنے کی کوشش کی ان لوگوں نے مذہب کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی لازٹ فور یر سے عمران خان صاحبہ اور ان کی ٹیم نے یہ ریاست مدینہ کا کارٹ یوز کی اور کل جو انہوں نے روزہ رسول میں جو حرکتیں کی جس طرح ان لوگوں نے پاکستان سے گیوی ڈیلیگیشن کے ساتھ سلوک کیا اس کی میں شدید طور پر مضامت کرتی ہوں اس طرح کی چیزیں بلکل آلاؤڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کا احتجاج جو ہے نا بی بی وہ ریکارڈ ہو گیا بلکل ہو گیا let's come to the question میرا احتجاج صرف ریکارڈ نہیں ہوا اب دیکھیں شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائیں آپ ٹی وی پہ جو انہوں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ اس طرح ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ کیا جائے گا اسی طرح فواد چودری کی سٹیٹمنٹ اسی طرح عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ جان بوچ کے فتنہ اور انتشار پھیلا رہے ہیں جان بوچ کے ان کے لیڈرز آتے ہیں اور یہاں پری پلان سازش چیکو جو ہے جس کا آئی ڈونٹ نو اپیرنٹلی یہ نام ہے اور وہ نے پورا یہ پلان کیا انہوں نے جان بوچ کے پاکستان کی ڈیلیگیشن کے اوپر یہ اٹیک کروایا اس کا جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے اور اس طرح کی چیزیں پاکستان مجھے سیاست کریں گے لیکن 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 آپ کا احتجاج آ گیا اس کا جواب دیجئے الیکشنز کا جس طرح جو بائی الیکشنز میں ہوا جو کنٹورنمنٹ بورٹ کے الیکشنز میں ہوا پندرہ میں سولہ میں سے پندرہ الیکشنز میں پی ایم ایل این جیتی تو ریالیٹی تو یہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئیں گے اور الیکشنز جب ہمیں لگے گا کیونکہ ہم حکومت میں ہے کہ رائٹ ٹائم ہے الیکشنز کا تو الیکشنز ضرور کروائیں گے سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ سب کو تسلیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے سب اس کے نتائج تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے دیکھیں میاں صاحب کا بیانیاں جو ہے اس سچویشنز یہ کیسے بچے جائے دیکھیں میاں صاحب کا بیانیاں مقبول ہوا ہم نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہم نے کہا کہ ادارے اپنی عائنی حدود میں کام کریں بہت اچھی بات ہے اس سچویشن میں جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور سارے ادارے اپنے آئینی حدود میں کام کریں گے تو بالکل جو الیکشنز کے ریزلٹ ہیں وہ سب کو تسلیم کرنے پڑیں گے عمران خان صاحب ایک روندو ہوتا ہے جو ایک تو ہار گیا اور وہ اب رونہ بند نہیں کر رہا تو سپورٹسمنٹ سپریچ شو کرے اور اپنی ہار کو مان لے اور اگلے الیکشنز میں بھی ابھی اپنی ہار تسلیم کر لے اور آقل کے بعد ان کے اپنے بوٹر آپ کو کیسے پتے کہ اگلے الیکشن میں ہار جائیں گے عمران خان آپ کو کیسے پتے ہیں دیکھیں آپ پچھلے الیکشنز कے دیکھ لیں آپ بائl election کو دیکھ لیں بائl election میں عمران خان کی جو popularity تھی وہ seven percent تھی ابھی وہ تقریبا کوئی 27% کر چکی ہے بالکل غلط ہے عمران خان صاحب کی کوئی popularity نہیں ہے جو اداروں پہ اٹیک کرے جو جیتشری پہ اٹیک کرے جو election commission پہ اٹیک کرے الیکشن کمیشن پر پریشرائز کرنے کی کوشش کرے جنہوں نے فورن فنڈنگ پر پیسہ کھایا ہے جو توشہ خانہ چور ہے جن کی اتنے بڑے سکینڈلز آ رہے ہیں توشہ خانہ پر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے بلکوی پاپلائیٹی امران خان کی زیرو ہے امران خان کی پاپلائیٹی اور کام ہوتی جائے گی ایک بہت بڑا پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں کئی لیڈرز ایسے ہیں جن کے نام آ سکتے ہیں وہ ایک بڑے لمبا کام ہو جائے گا مجھے اس پر بتائے کہ کیا کیا جائے کہ جناب یہاں پر امران خان کی کچھ پاپلائیٹی رہے گئے جس طرح فرا کے ایسٹس میں انکریز جس طرح فرا پر نیک کیسٹارٹ ہوا جس طرح ایسٹ بیانز مین کا کیس بنتا ہے جس طرح منی لانڈنگ کا کیس بنتا ہے امران خان صاحب جھوٹے اتصاب کے نارے پہ آئے امران خان صاحب ریاست مدینہ کے اس پر آئے انہیں ریلیجن یوز کیا عالمی سازش یوز کی سب کی سب بکھڑ کے رہے گی امران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اس پر جو اب رہ بھی نہیں گئے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ملک میں فتنہ انکریز کرنے والا ملک میں انگریسٹ ریئٹ کرنے والا ملک میں انہار کی ریئٹ کرنے والا انسٹیوشنز پر اٹیک کرنے والا امران خان کو بالکل کوئی سپورٹ نہیں ہے میں آپ کا موقف آ گیا میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں میں ذرا کامران صاحب کے پاس جانا چاہوں گا کامران صاحب کیا کیا جا سکتا ہے وہی سوال آپ کے صاحب نے رکھ رہا ہوں کیا کیا جا سکتا ہے کہ الیکشنز اگر ہو جب بھی ہو اس کے نتائج جو ہیں ساری پارٹیز کو تسلیم کرنے پڑے یا کریں وہ دل سے کریں what are the mayors that should be taken کامران صاحب میں دونوں باتوں پر جواب دینا پتہ چاہوں گا اس میں پہلی بات جو ہنا بیپی نے کی یہ صرف اگر ہمیں الیگیشن لگائیں اس پہ پیٹی آئی پہ تو بھی غیر مناسب ہوگا اس میں شاید دونوں طرف سے جو نہ ایک جسر جائد ہوگا یا ہو رہا ہے اور اگر انہوں نے کیا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کل ہوا یا اس سے پہلے بھی تو ہو رہا تھا ہم نے یوکے میں کیا کیا ہم نے جا کے جمائمہ کے گھر میں بھی جا ہے جا کے اس کے گھر میں اس بیچاری کا کیا قصور پر آیا مطلب باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کل جو کاسم سوری کے ساتھ جا کے جسرہ سے اس کے ساتھ ارکت ہوئی تو ہی جو ٹالرنس جو ہم نے ہمارے بلکل دونوں سائٹ پہ جو نہ وہ ختم ہوئی ہے یہ غیر مناسب ہے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہا اگر ہم اپنی طرف بھی جو نظر ہے ایک منٹ کے لیے چھانت لیں کہ یہ ہم سے تو کوئی ایسی نادانستی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو کل ہمارے خلاف کوئی چارچیٹ بنے گی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہم کو ہر لیڈر یہ کیسے رکھ کیسے سکتا ہے کامران صاحب یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے یا رکھ کیسے جگس دیکھیں کل آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینڈہ الیکشن پہلے اس کا جواب دے دیتی کامران صاحب کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں یا منمائز کر سکتے ہیں یا کسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل روک سکتے ہیں ہر پارڈی کا لیڈر اپنے ورکرز کو کہہ کہ یہ بلکل آپ کے پارٹ پر یہ نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کہنا چاہیے جی وائی کہنا چاہیے کہ وہ ابھی اس میں والو وہ انٹرگین کرے اگر نہیں کرے گی تو یہ ہم سب کے خلال کے لیے غیر مناسب بات ہو رہی ہے غیر مناسب باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو ٹھیک اچھا دوسری بات آوی کہ اب آئندہ الیکشن اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو کون کلکل ممکن ہے وہ ہمارے حق میں ہو ریزلٹ ممکن ہے دوسری سائٹ کے حق میں ہو دونوں باتیں ممکن ہیں جبکہ ریزلٹ آئے گا تو کلکہ ریزلٹ تو میں نہیں مان رہا تھا آج کا جو جو کچھ ہوا اس کے بعد نو کانپیڈنس کے نتیجے میں وہ امران خان صاحب نہیں مان رہے ٹیک تو بھی جو ہے نا یہاں پہ ہم کو پھر ایک نئے چارٹر آف ایموکریشی کی یقیناً ضرورت ہے اس میں ہم کو بیٹھنا پڑے گا چارٹر آف ایموکریسی میں کامران صاحب ام سوری ہم کٹھنگی ہو لیکن چارٹر آف ایموکریسی میں کیسے ساری جماعتیں اگر بیٹھ بھی جائیں یعنی کہ بارت یارہ تیرہ جماعتیں بیٹھ بھی جائیں امران خان صاحب اگر نہ بیٹھیں تو پھر وہ چارٹر آف ایموکریسی انٹرو سپیرٹ کا ایمپلیمنٹ ہو سکے گا نہیں ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا چاہے گے ملک کے مفاد میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ معاملہ جو نہیں یہ ایکچین ریاکشن ہے یہ چلتا جائے گا اور اس کا نصیصہ جو نہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کیلئے جو کچھ بھی ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا یا پبلک کیلئے جو ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ان کو اب اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اچھے طریقے سے یا بورے طریقے سے نو کانفیڈنس ہوئی کہہ رہی ہو گئی بات ختم ہو گئی اچھا ہوا یا برا ہوا اس کو جو نہ وہ تاریخ کی حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو نہ جو کچھ اس کے بارے میں کہنا تھا لکھنا تھا دو چاہ پانچ سال کے بعد اس پر زیادہ بہتر میرا خانہ آسانی سے جو ہے وہ کہہ بھی سکے گا لکھ بھی سکے گا تو اب عمران خان کے ساتھ ان کو بھی اس میں موجود ہونا چاہیے ایک نئے چارٹر آو ڈیموکریسی کی ضرورت ہے جس میں ہم جو نہ وہ منیمم پر جو نہ وہ ایگری کرنے کی یہ منیمم ہوگا اور اس میں جو نہ اس میں اسٹابلشمنٹ تو بھی جو نہ ایک چیز ایگری کرنی پڑے گی کہ آئندہ کسی قسم کی مداخلت جو نہ ایٹی سیلیکشن کے معاملات میں نہیں ہونی چاہیے جو ہو جائے وہ اسکم جو بھی ہو جائے اسمان گرزہ ہے مگر وہ جو نہ وہ ان کے پارٹ پر کوئی مداخلت نہیں آنی چاہیے رہنان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک تیزی سے بہت خراب ہو رہا ہے اس کو شاید ہم فیل کر رہے ہیں اب تک جو نہ یہ جو جذباتی بات ہے کہ یہ ملک قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنایا ہے اور یہ ایسے ہے ویسے ہے یہ قیامت نینٹی سیمیٹی ون میں ہمارے ساتھ وہ قیامت ایک گزر چکی ہوئی ہے تو خدا پاس تا کوئی نئی قیامت آ جائے آپ دیکھ سی لیے گا یہ جو پہشتگردی کے معاملات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ایک گزرشت تک نیائے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے کہ بریک بعد واپس آتا ہوں نیائے صاحب کی طرف چلیں گے انہا پرویز بٹ صاحبہ نے بڑی بمبارٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے جواب بھی آپ دے دیتی کہ نیائے صاحب اور تسی کیرس ہو جناب کہ جڑا پولٹک سے چاہ جائے پھر ایک کو جیہا ہو جند ہے پاہ مرد ہوئے پاہ مورت ہوئے لیکن میں تھوڑا جا اتیاد کرنا نیائے صاحب میں آپ کے پاس آروں بریک کے بعد دی نیائے صاحب آپ کی طرف انہا پرویز بٹ صاحبہ نے جو بمبارٹمنٹ کی اس کے جواب دے دیتی ہے اور چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کہہ رہے ہیں جناب کامران صاحب یا ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے جو بھی ہو جائے سے مراد انہوں نے ریزنز دیئے ہیں کامران صاحب نے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے دا ہاؤس از اوپن فور یو نیائے صاحب اونٹ اسی کھل کے کھیڑ لو کیونکہ تاڑے گیس دو بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رانہ صاحب کل مسجد نبی کے اندر چاہیے ہمارا جتنا بھی اختلاف ہونا ہم اسے کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اچھا ہوا ہے ہم سب کے لئے کیوں گے کہ محتبر ہمارے دو گھر ہیں روز رسول ہے اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے تو یہاں پہ چاہے کوئی بھی آ جائے تو سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کے اور استغفار کے دروازے رکھے ہیں تو اس کو ہم کسی طریقے ساتھ بھی جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ جن لوگوں نے کیونکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر یہ مظاہرے ہو رہے تھے تو ایک رییکشن تھا لوگوں کو لیکن پھر بھی میں اسے جسٹیفائی نہیں کرتا اور پاکستان طریق انصاف بھی اس کو کوئی اون نہیں کر رہی کہ ہم نے کوئی اس کو جسٹیفائی کیا ہنہ بڑ کہہ رہی ہے ہنہ بڑ کہہ رہی ہے ہنہ بڑ کہہ رہی ہے اباوٹ شیخ رشید کیوں ہنہ آپ یہ کہہ رہی تھی اب میرے پاس سننے باشر صاحب آپ شیخ رشید کا میں آپ کو شیئر بھی کرتی ہوں شیخ رشید کا لیکن اس میں اسٹیبلش پیسے کریں گے وہ تو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے وہ ای نو بات جے ہے کہ بلز عمران خان سے لوگ باہر آکے نہ سوچیں تو بہتر ہوں گا دوسرا انہوں نے بہت سارے ایک ایسے ہوا میں مار دی آپ نے خود بہت ساری جازت اگر مجھے توشہ خانہ پہ بولنے کا مو کمڑے تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو کہ کن لوگوں نے بی ایم دول جیو لی اور کتنے پیسوں ملی ہم تو اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ریکارڈ مینٹین کیا اور اس پندرہ پرسنٹ کو بیس پرسنٹ پہ نہیں بلکہ پچاس پرسنٹ پہ لے کے گئے اور ان لوگوں نے جو فرنٹ مینوں کے ذریعے جو چیزیں لیتے رہیں ہم نے تو ان کیا اس کو کہ الحمدللہ ہم نے ایک چیز کو مینٹین کیا اور اس کو مانا بھی ہے لیکن ان کا اپنا چونکہ یہ تو چوری کرتے رہے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کون کے کہاں سے کیا کرتا رہے تو ان کو چھوڑیں دوسرا بلکل جو آپ کا ویلڈ سوال ہے کہ پاکستان میں ہم نے کہتے ہیں کہ صرف ایک الیکشن جو ہے وہ پہ تر ہوئے اس کے بعد جو ہے الیکشن ہمیشہ متنازہ ہی چلے آ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وقت کا تقاضی ہے کہ ہم اگر پاکستان کی عوام کو واقعتاً سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں واقعی رول آف لا لے کے آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہم اداروں کو جو انٹرفیرنس ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے پارلیمنٹ کے اندر انٹروین کر لی ہے عدلیہ اور اسی طرح بہت سارے لوگ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ ساورن ہے تو ساورن تو نہ رہی ابھی ریسنٹلی جو خیصلے ہوئے ہیں یہ تو ساورنٹی اس کی ختم ہوگی اب تو وہ ریبرٹ سٹیم میرے خیال ذاتی خیال میں یہ ریبرٹ سٹیم بانی چکی ہے ریبرٹ سٹیم بانی چکی ہے اچھا اب اس سے اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا جو اطراز ہے ایون چیف الیکشن کمیشنر پہ ہے کیونکہ وہ باعث ہو چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس ہو ہمارا جس میں آلڈی ہمارا چیز دے چکے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک منہ یہی پہ رکیے گا آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کی بات کی کہ وہ باعث ہو چکے ہیں بٹ اٹھا ویری سیم ٹائم کونسٹیٹیوشن کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ لیڈر او دا ہاؤس اور لیڈر او دا اپوزیشن مل کے ایک نام پہ متفق ہوتے ہیں اور اس کو جناب چیف الیکشن کمیشنر بنایا جاتا ہے اب اس وقت کیوں نہیں آپ کو خیال آیا ہے کہ کس شخص کو آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں اور اب یہ سیکنڈ تاؤٹس کیوں آ رہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں میں اس کی سمپل مثال دیکھوں کہ ہمارا جو کیس تھا ہم پاکستان کی واحد جماعتیں جو بقیدہ فنڈنگ کرتی ہے فنڈریزنگ کرتی ہے ہمارے جو اوبرسیز پاکستانی ہیں یہ وزن پاکستان ہمارا چیز کا ریکارڈ ہے جو ہم نے دیا عدالت آلیہ نے فیصلہ دیا کہ سب کے سامنے وہ شکروٹنی ہونے چاہیے ابھی تک ہمارا ہمیں جوارسی لگایا جا رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے جو شوز کہہ رہے ہیں کہ وہ جانبوجھ کر رہے ہیں اور دو جماعتوں کے تو آج تک انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے تو یہ ایک ہوتا ہے آپ کا جو عمل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ کون کدھر جا رہے ہیں ایک سوال ہے میرا نیائی صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے فنڈریزنگ پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ اپنی بات جاری رکھئے گا ایک فنڈریزنگ پہ آپ سے سوال ہے میرا فنڈریزنگ آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی ہی صرف کرتی ہے اور ایک وائد جماعت ہے پی ٹی آئی جو فنڈریزنگ کرتی ہے when it comes to like آپ بڑی پارٹیوں کی بات کر لیتے ہیں ہم جی یو آئی کی بات کر لیتے ہیں ہم پیپرز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں ہم نون لیگ کی بات کر لیتے ہیں نون لیگ کے پاس فنڈریزنگ کا کانسپٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو ہنا بتائیں گی جی یو آئی کا بھی کامران صاحب بتائیں گے پیپرز پارٹی کی پریزنٹیشن اس وقت موجود نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپرز پارٹی کی فنڈریزنگ تو ایس سچ نہیں ہوتی ان کے تو ڈونیشنز ہی چل رہی ہوتی ہیں so it's like a different ball game all together so اگر ان کے ساروں کے اگر سارے فیصلے ساتھ ہو بھی جائیں یا ساروں کی تاریخیں اکٹھی ایک ہی دن پڑ بھی جائے تو دوسری تین جماعتیں جو ہیں جی یو آئی پیپرز پارٹی نون لیگ ان میں سے کچھ نکالنا کیا نکال سکیں گے آپ کو irregularity نکال سکیں گے آپ ہم دیکھیں سب سے پہلے رانہ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ جب چیزیں سامنے آئیں گے اوپن ہیرنگ ہوگی لوگ بھی سنیں گے ہمارا بھی ریکارڈ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور ان کے جو ان کو جو ڈونیشنز دینے والے ہیں وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فانڈریزنگ کرتے ہیں اور بقیدہ کرتے ہیں اس میں کوئی ہم دوسری حملے تو سیکرڈ پارٹی نہیں ہے ہماری جو پارٹی ہے اچھا بات یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر باعث تو ہو چکے ہیں اور اس موقع میں جب بہت زیادہ جو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ عدم استقام آ چکا ہے پولیٹیکل استقام آ چکا ہے اس کو استقام صرف واحد جو دے سکتا ہے نا وہ جو ہے صاف اور صفاف الیکشن ہے صرف صفاف الیکشن کی تو بات کرو نا صاف اور صفاف الیکشن اونگے کس طرح وہ دا طریقہ کار کیے جڑا ہارے گا وہ تے رولا شروع کر دے گا وہ تے رولا پائے گا یہی ہے نا بات سنیں نا اب منیپولیشن کے دور نہیں رہا نہ دور ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں حل سننا حل نہیں سلوشن آلے پاسے کوئی نہیں آ رہے میری بات سننا ہمیں کہتے تھے نا سیلیکٹڈ ہے تو ہم اپنا عوام کی عدالت میں چلے گئے اب یہ بھاگ رہے ہیں مزارش میری دیفرنٹ میری آئی صاحب میں دیفرنٹ قویسٹن کر رہا ہم کمینگ آف ایٹیس دیفرنٹ قویسٹن مائے قویسٹن اس کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز ایسی ہے کون سا طریقہ کار ایسا ہے جس کے تحت اگر الیکشنز کرائے جائے چاہے کوئی ہارے چاہے کوئی جیتے وہ سب اس کو تسلیم کر لیں وہ طریقہ کار کیا ہے what is the solution وہ مجھے کوئی نہیں بتا وہی کہہ رہا ہوں ایک تو بلکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے بھی کسی کی ادارے کی طرف سے اور جو ہم باہر کی ممالک آپ بھی سمجھتا رہنا صاحب والد صاحب کے زمانے سے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ امریکہ جی ساتھ ہوگا بلا ساتھ ہوگا مطلب اللہ کی ذات کے بات تو جی آپ تب ہی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے آپ عوام کی فاس چلے جائیں اور عوام جس کو منتقب کریں آپ ایکس وائی چھوڑ کے کوئی بھی آپ ایکس وائی زید اس نظام کے اندر نیائے صاحب منو ایک گل نہیں سمجھا دی دو پیسے منگنے ہونے میں آگیا جی آپ کی طرف آگیا میں آگیا ہی نا بی بھی آپ کی طرف آ رہوں میں مجھے نیائے صاحب ایک بات نہیں سمجھا رہی جب ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہم آئی میف کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں کوئی اور مشکلات ہوتی ہیں کوئی اسلح چاہیے کچھ اور چیز چاہیے کوئی اور پرابلم سوٹ آٹ کرنی ہو امریکہ کے پاس جاتے ہیں تو تب ہر چیز میں ہم اگر ہم امریکہ کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کو کیوں اتنا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے باران مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک لے کے واپس آتا ہوں ویلکم بیک جی اور جہاں سے ہم نے یہ گفتگو کا سلسلہ گفتگو تو نہیں ہے یہاں پہ تو تھوڑا سا گفتگو سے آگے والی کو ٹرم یوز کرنی پڑے گی تو سلسلہ شروع ہوا تھا اس پہ درمیان میں بریک لینی پڑی وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں جی جی ہنا کیا امران خان صاحب نے کل کے واقعے پہ کنڈیم کی ہے کیا ان کی ٹویٹ آئی ہے یہ کہتے ہوئے اپنے لوگوں کو کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا یہ امجد خان یعازی صاحب صاحب نے کنڈیم کیا ہے یہ مجھے بتائیں اس کے بعد کل فواد چودری صاحب رے سب سے پہلے ٹویٹ کی وہ ویڈیو جس میں مریم اور انگزیب کو گالی دی جاری تھی اور شازین بکتی کے ساتھ ڈسرسپیکٹ کی جاری تھی کیا شیخ رشید صاحب کے بھنجے نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تو میں آپ کو پھر سے وہی ریز کروں گی اور میں آپ کو کہوں گی کہ امران خان صاحب کو سب سے پہلے کنڈیم کرنا چاہیے انہوں نے کل مولانا طارق جمیل صاحب کی دوا بہت کر آئی ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ ان کو سیاست میں اس طرح آ کے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن سعودی آثورٹیز نے مولانا صاحب تو کبھی میاں نوازری صاحب کے ساتھ بھی دیکھے گئے جناب اکثر اوقات نوازری صاحب کے ساتھ بھی دیکھے گئے دیکھے جانے کی بات نہیں ہے انہوں نے کل جو باتیں کی جس طرح انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب کی جو لینگوش تھی اسی طرح کی لینگوش مولانا صاحب نے استعمال کی تو آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ میں مولانا صاحب کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن ان کو سیاست کے اندر اس طرح آ کے نہیں کرنا چاہیے کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے دوسری بات سعودی آثورٹیز نے آپ کو شاید پتا ہوئے گا ملٹپل اریسٹ کی ہیں اور یہ ان کے شرائبزادہ چھیکو صاحب بھی کسٹڈی میں ہیں اور انہیں ماسٹر پلان کیا تھا یہ سب کچھ جان بوچ کے انہوں نے روزہ رسول کا تقدس ان کی وہاں اب نومل مسجد میں بھی ہم لوگ اگر نمازیں پڑھنے جائیں تو اس طرح بھی وہاں بھی حرکتیں اس طرح کی نہیں کی جاتی تو یہ پورا پلانڈ ایکٹیوٹی جس کی میں دوبارہ سے بیٹھ کے یہاں امجد خان نیازی صاحب نے کی ہے لیکن عمران خان نے مضامت کی پہلی چیز دوسری بات الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے بات کر رہے ہیں دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا روزہ بلکہ قرآن قرآن کے اندر یہ آیت ہے آپ اس کو پولیٹیکل نہ جھوڑے جب پی ایم صاحب گئے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی وسیلیٹی میں یا ان کے روزہ رسول کے کسی کو بھی اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں ہے مریم اور انگزیب نے بہت اچھی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ شو کی ہے اور ناٹ ہونکہ آپ کو اس کو کنڈیم کرنا گئے امران خان کو بھی اس چیز کو سٹرانگلی کنڈیم کرنا گئے تو مریم اور انگزیب کے ساتھ شاہزین بکنی کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ روزہ رسول میں جو بہیوئر کیا گیا اور آج سٹائی کی ہم بھی جسٹیفائی کر رہے ہم جسٹیفائی دیکھو بات سنیں آپ شیاست نہ کریں آپ شیاست کے لیے بہت اور وقت ہے آپ بے شک پوری دنیا میں ایسے کٹاٹ پوری دنیا میں روزہ رسول میں جا کے آپ لوگوں کو یہ پلان کرتے شیاست نہیں کرتے آپ نے جائے بوچھ کے شاہزہ تھی وہ بھی مجھے جاتے یہ پورا پلان کیا چیف الیکشن کمیشن کو تائنات کس نے کیا تھا سکندر سلطان کو کس نے تائنات کیا تھا کس کی سٹیٹمنٹس موجود ہے کہ سکندر سلطان اچھی جو ہے آپ عمران اور پھر فورن فنڈنگ کی آپ لوگوں پہ کیس کس نے کیا سات سال ہوگے کون بھاگ رہے آپ کے تو اپنے فاؤنڈنگ میمبر اکبر ایس بابر نے فورن فنڈنگ کا کیس کیا کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے فنڈز دیے جاتے ہیں ہم آپ کے تو سات سال ہوگے آپ فورن فنڈنگ پہ بھاگ رہے ہیں تو اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کے کیس میں پی ٹی آئی نہ اہل ہو جائے گی یا عمران خان کے سارے جو ثبوت ہے وہ سامنے آ جائیں گے تو کیوں ڈال رہے ہیں آپ لوگ تو بڑے کہتے تھے دعوے دار اتصاب کے تھے آپ لوگوں نے تو تین سال سوائے نواز شریف کے نام پہ کوئی جو ہے سیاست نہیں کی ان کے علاوہ تو چیف الیکشن کمیشن کو کیوں آپ پریشورائز کرنے کی کوشش کرنے ہیں آپ لوگوں نے جان بوچ کے کامران صاحب کی طرف چلتے ہیں جی کامران صاحب جوڈشری کو پریشورائز کرنے کی کوشش کی ملٹری کو پریشورائز کرنے کی کوشش کی چیف اپ ڈا آرمی کو آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے سب کو تو ہم نے تو کہا کہ نیوٹرل ہو جائے بہت اچھی باتیں نیوٹرل ہو گئے ہم تو کھڑے ہیں میں نے تو سو سٹارٹ ہوتے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی آئینی عدود میں کام کریں وہ نیوٹرل ہو جائیں تو آپ کی شیخیں کیوں نکل گئیں جب ادارے نیوٹرل ہوئے تو آپ لوگوں نے کیوں حراس کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی لوگ کیوں انسٹیوشن پر اٹاک کریں کیوں انسٹیوشن پر اٹاک کریں کیوں جیڈیشن پر اٹاک کریں وہ جاند ہیں میاں صاحب پیڑے باو جی کی وہ جب دوائی لینے گئے تو اس سے پہلے کی اور دوائی لینے کے دوران بھی وہ جو وہ تو مجھے بھی امران خان صاحب کی وہ تقریر یاد ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بیس ہزار لوگ پڑکے ہو جائیں تو کیا میں وہ ورڈ بھی یوز نہیں اگر یہ نہ کرتے ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا آپ لوگوں نے کیوں ساروکوں پہ نکل کے اداروں کے خلاف سپیڈ کو کے خلاف الیکشن دیمیشن کے خلاف آرمی کیوں آپ لوگوں نے انتجاج کیا آپ کو ماننا چاہیے تھا آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس نے امران خان کا اٹھا کے بائر پینگے تو مانتے آپ کو سپوٹس منس پر شو کرنی چاہیے تھی آپ کی مورلنی چاہیے تھی اچھا میرے خیال میں کافی یہاں پہ ریسلنگ ہو چکی ہے آپ چڑھے ہوئیں گے کسی کی دم پہ میرے ساتھ بلکل شو پہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہ کریں آپ لوگ کو حادث ہوگی آپ کے لیڈروں کو ایسی باتیں استعمال کرنے کی ہم بالکل نہیں علاو کریں کامران صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی سیجیشن دی یہاں پہ ایک تیارٹر آف ڈیموکرسی ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے ساری چیزیں بڑی اچھی سمجھ آتی ہیں جس میں سب پارٹیز مل کے یہ بات کر سکے سب پارٹیز مل کے بیٹھ کے کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکے بیٹھنا تو پہلے بٹھانا سب کو یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے پھر کسی نتیجے پہ پہنچانا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی کہ جناب اس کو نہیں بیچ میں جمپ ان کرنا چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے اور اس کے ریزنز بھی آپ نے دیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پوسیبل کیسے ہیں دیکھیں اس میں شہبان صاحب کو عمد کرنی پڑے گی وہ بیٹرنس جو گزشتہ کئی سالوں کی ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا اچھا کیا یا برا کیا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کو یہ عفر کرنی پڑے گی ملک کے مفاد میں عمران خان صاحب کو کہ آئیے بیٹھ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی وہ اگر اس بیٹرنس کو جو کچھ ہوا اچھا ہوا برا ہوا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی اس کو جنا وہ نظر انداز کر کے وہ آگے دو قدم آگے بڑھائیں اور بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھیں گے تو ظاہر جنا وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ سات پرسند سے ستائیس کوشن پر پہنچ گیا مگر یہ سات سے ستائیس والا یہ جتنی تیزی سے پہنچا شاید اس سے زیادہ تیزی سے جنا یہ نیسے چلے جائے گا اور اگر اگر کہیں پہ پرس کر لیجئے یہ کسی کی انٹرمنشن ہے بھی تو عمران خان صاحب کو شاید اس ملک میں اتنا تو اندازہ پچھل ایلیکشن کے بعد ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جنا وہ نتائج کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں تو اس طرح ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس معاملے کو سیٹل کر لیتے ہیں کم از کم اس حد تک باقی رہ کیا کیسز کا مسئلہ ہے کیسز جو شعباز صاحب کے خلاف ہیں وہ فیس کریں اس کا جو بھی قانون کے عدالتیں ہیں ان سے جو جواب آئے اگر نانکھان صاحب کے خلاف کوئی چیز معاملات آتے ہیں تو وہ بھی ان کو فیس کریں اور اس کا جو بھی جواب عدالتوں سے آئے مگر ایگری ہم منیمم پر جنب اگری کرنے اگر اگری نہیں کریں گے تو یہ سارا کچھ جنب وہ ہمارے اس میں نامہ عمال میں لکھا جا رہا ہے ہر سار پارٹی کے نامہ عمال میں لکھا جا رہا ہے اور یہ نامہ عمال جو ہے کسی بھی وقت کمران صاحب مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے اب میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سب اتحاد میں اس وقت بیٹھے ہوئے چاہے ہینا بی بی ہو ان کی پارٹی ہو چاہے آپ لوگ ہو آپ لوگ الیکشن جو ہے وہ کب چاہتے ہیں کب ہونے چاہیے میری ذاتی جو رائے ہیں اور شاید کسی حد تک پارٹی کی بھی رائے تھی اب اتحاد کی وجہ سے شاید اس بات کو اتنا کھل کے نہ کہہ سکے مگر ایٹلیس میں چاہتا ہوں کہ جو میری امام لیٹ ہو چاہتی ہے وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی طرف سے اس میں ہو جانا چاہیے الیکشن اور عمران خان صاحب نے خود اس چیف الیکشن کمیشنر کو لگایا تھا اور اب امام لیٹ سے کیا مراد ہے آپ کی کامران صاحب وہ تو اکتوبر کی بات کر رہے ہیں آپ اکتوبر کے اکتوبر تک کیا ڈیل ایمیٹیشن ہو جائے گی اکتوبر تک کیا مردم شماری ہو جائے گی اکتوبر تک سارے مسائل حل ہو جائیں گے چارٹر اور ڈیموکرسی پہ سارے اتفاق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میری فیلنگ تھی کم از کم جب سپریم کورٹ میں کی معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بات پہ تھی کہ جو کچھ قاسم سوری صاحب نے کیا تھا وہ تو غلط تھا مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ شاید ان کا پہلے ذہن جو بنا تھا جو میں نے فیل کیا ممکن ہے کہ میں نے غلط فیل کیا مگر ان کا پہلے ذہن یہی بنا تھا کہ الیکشن ہو جائے مگر وہ اتنی جلدی الیکشن جو نا وہ جو سٹیپولیٹڈ پیلیر رہے کانسٹیوشن کا اس کے اندر ممکن نہیں تھا تو اب اس بات کو اب عمران خان صاحب تسلیم کرنے کہ وہ نو کانفیڈنس پیری ہو چکی ہے شباز بجے ویری قوکلی کامران صاحب can you come up with a precise month at least کہ کون سے ایئر میں کون سے منت میں ہو جانے چاہیے کسی سال میں اکتوبر نومبر میں اس معاملے کو فارغ کر لینا چاہیے اوکی تینکیو ویری مچ فور ٹاکن پیمی جی ہنہ آپ کا بہت بہت شکریہ نئے سب آپ کا بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا میں شکریہ پھر ادا کروں گا دوبارہ اور فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے جاتے جاتے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب جی ایو آئی اس چیز پر اتفاق کرتی ہے کہ جناب الیکشن اسی سال ہونے چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے اور جو ڈیٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں چارٹر اور ڈیمارکسی بھی ہو جائے اس میں جناب اس میں مردم شماری کے اگر بات کی جائے تو وہ بھی ہو جائے اور اس کے اندر ڈی لیمٹیشن کی بھی اگر کوئی کروانی ہے تو وہ بھی کروالے لیکن یہ سارے مسائل فوری طور پر حل ہو جائے اور اکٹوبر تک اگر الیکشن کروا دیے جائے جو مجھے سمجھا رہی ہے جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں جو جی ایو آئی کا موقف ہے کہ اکٹوبر تک اسی سال الیکشن کرا دیے جائے تو بہتر ہے فالحال رانہ مبشر کو جائز دیجئے اللہ حافظ